آج کے سبق میں آپ سورت الشمس کی پہلی آش آیتوں کے مشک کریں گے آئیے اس کی ابتدا کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں میم پر اظہار شفوی ہوگا اس طریقے سے نہیں کرنا میں بواد کو پرپڑیں گے اور یہاں وقف جب کریں گے تو ایک علف کے برابر آواز رہے آگے آپ یہاں دیکھ رہے ہیں لا اور سواد اس صورت میں تمام آیات کے سرے پر یہ دونوں علامتیں موجود ہیں لا کے متعلق آپ پڑھ چکے ہیں کہ اگر یہ آیت کے اندر آ جائے تو وہاں بالکل نہیں چہرنا چاہیے لیکن آیت کے سرے پر ہو تو وہاں آپ دونوں طریقے سے یعنی ملا کر یا وقف کر کے پڑھ سکتے ہیں سواد علامت ہے وقف مرخص کی یعنی اگر سانس ٹوٹ جائے تو آپ کو رخصت ہے وہاں وقف کر سکتے ہیں درمیان میں اگر آپ کی آ جائے لیکن سرے پر آتا ہے تو آپ کو دونوں اختیار واضح طور پر ہے وقف کر لیں تو وقف سنت ہوگا ملا کر پڑھ لیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها یہاں قوف پر کیجئے راہ کو باریک پڑھئے والقمر اذا تلاها والنہار نور مشدد ہے غنہ کریں گے راہ کو باریک پڑھیں گے اس لیے کہ نیچے کثرا یعنی زیر ہے والنہار اورنہار اذا جلاها اذا جلاها اذا جلاها اذا جلاها واللیل اذا یغشاها دیکھیں یہاں شاکی اور شین کے اوپر کھڑا زبر ہے ہا کے اوپر زبر اور علیف ہے دونوں کی آواز مصابی طور پر اوپر کھین جائیں گے واللیل اذا یغشاها واللیل اذا یغشاها والسمائی والسمائی مین کے اوپر آپ مد دیکھ رہے ہیں بڑا مد ہے مد متصل طور پر اوپر کھین جائیں گے والسمائی والسمائی وما بناها وما بناها وما بناها وما بناها وما بناها والارض والارض راپر هجا اغضابی والارض والأرض وما طحاها وما طحاها طا پر پڑیں گے وما طحاها وما طحاها ونفس وما سواها ونفس وما سواها وما طحاها یہاں نفسن ہے تنمیم کے بعد واو آ رہا ہے ادغام بغلنا ہوگا اور یہاں یاد رکھئے کہ یہاں تمام آیتوں کے سرے پر زبر علیف آ رہے ہیں وقت کی صورت میں بھی یہاں ہا کر کے پڑیں گے اور وسق کی صورت میں بھی اتنی آواز رہے گی تغیر نہیں کریں گے ونفس وما سواها ونفس وما سواها فألہمہا 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 فجورہا فجورہا را کے اوپر زبر ہے پھر پڑیں گے فجورہا فجورہا وتقواہا وتقواہا قاف چونکہ مجزوم ہے اس لئے اس کی صفتیں قلقل آدھا کریں گے وتقواہا وتقواہا